السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل بدنصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا عزت کے گھر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس ایک امید لے کر آئی ہوں تم میری بات مان لو تم مجھ سے محبت کرتے ہونا تو میں محبت میں تم سے قربانی مانگنے آئی ہوں تم اپنی والدہ کی بات مان لو اور کسی اور سے شادی کر لو جہاں تمہاری والدہ چاہتی ہیں جس پر عزت ایک شرط پر دعا کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ دعا سے کہتا ہے جب تک وہ شخص تم کو نہیں مل جاتا جس سے تم محبت کرتی ہو میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا دوسری طرف محروض ماہم اور شہزاد کی شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ یہ بات آ کر رضی کو بتاتے ہیں وہ رضی سے کہتے ہیں کہ تمہیں اب کسی بھی رشتے کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آج تم سے ماہم کا رشتہ ہی مانگنے آیا ہوں اس پر رضی خوش ہو کر کہتی ہے اچھا ماہم کا رشتہ لیکن کس کے لیے اس پر محروض کہتا ہے شہزی کے لیے شہزی کا نام سن کر رضی کے ہوش اٹھ جاتے ہیں وہ حیرت سے محروض کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ماہم کی شادی شہزی سے کرواؤں گی ماہم کی شادی اگر ہوگی تو ازجد سے کیا محروض رضی کو ماہم اور شہزی کی شادی کے لیے راضی کر پائیں گے اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ